نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے جوب الیٹ میں اس چین پہ آپ کو رو جانا گورنمنٹ جوب اور ایجوکیشن سے جوڑی لیٹس اور ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹس دی جاتی ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں آج کی تازہ اپ ڈیٹ دوستو یونیورسٹی اور جمعوں میں آپ کے اون لائن اپلیکیشن فرم سٹارٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوستو اس ویڈیو کو آپ شروع شیئر راستہ جور دیکھیں گا جس سے کہ آپ کو ج زمو یونیورسٹی میں نکلی ہوئی ایسسٹینٹ پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر کی ویکنسیز کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن ملز گئے کون کونسے ڈیپارٹمنٹ میں کتنی کتنی ویکنسی آئی ہوئے کس طرح سے آپ فرم کو آن لائن اوف لائن اپلائی کریں گے کیا آپ کو پرمند سیلنگ ملے گی اور کس طرح سے آپ کا سیلیکشن کا کرائیٹیریا رکھا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو ویڈیو کافی اپورٹنٹ ہونے وال جن کنڈیٹ کو ٹیچنگ پوسٹ کے رگارڈی جمو یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے اور جو میرے دوستی چین پہ پہلے بار آئے ہیں وہ چین کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس سے کہیں میرے لیٹس گورمنٹ جو اور ایجوکیشن سے جڑی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سمیہ سے مل سکے تو چلیے دوستو بینہ سنویورسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کی ا اپسیلی ایڈوٹائزمنٹ آئی ویڈنویورسٹی ہو جمو ایڈوٹائزمنٹ نوٹیز یہ فرم آپ اون لین اوف لین کب تک اپلائی کر سکتے ہو 30 ستمبر 2022 سے پہلے پہلے آپ فرم کو اون لین یا اوف لین اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پارٹ ون میں دے سکتے ہو اون لین اپلیکیشن کے ریگارڈ یہاں پہ ڈیٹیل دے رکھیں سیری نمبر دے رکھیں کون کون سی ڈیپارٹمنٹ میں آپ کی کون کون سی پوزیشن کے ریگارڈیں کتنی سیٹ ویکنٹ ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں آپ دے سکتے ہو ڈیپارٹمنٹ ہے پوزیشن نمبر اور پوسٹ ہے کیٹیگری ہے تو سب سے پہلے آپ دے سکتے ہو بائیو ٹیکنولوجی ڈیپارٹمنٹ میں آپ کی ایسوسیٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر بائیو کمیسٹری ایسوسیٹ پروفیسر مائکرو بائیولوجی ایک ایک پوشٹ ویکنٹ ہے جس میں آپ کی فرسٹ آپ کی ایک ایک پوشٹ ویکنٹ ہے ٹھیک ہے جی نیسٹ ہم بات کریں آپ کی بوٹنک کے لیے آپ جیسے پروفیسر کی ویکنٹ ہے ایسوسیٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر یعنی کی یہ الگ لگ آپ کی کیٹیگری ویکنٹ ہے تو اب اس کو چیک لی جیگا تھرڑ بات کریں ہم بودھی سٹیڈیز کے ریگارڈن آپ کی ایسوسیٹ اور ایسوسیٹ پروفیسر کی ویکنٹ ہے نیسٹ آپ کے سینٹرو اسٹری کلچر جممو اینڈ لدھا خریزن کی ایسوسیٹ پروفیسر کی ون سیٹ ویکنٹ ہے او بی سی کٹیگری میں تھرڈ فیفت آپ کی کیمیشتری مپ کی پروفیسر کی تین سیٹ ویکنٹ ہے ایسوسیٹ پروفیسر کی تین سیٹ ہے اور ایسسٹینٹ پروفیسر کی دو سیٹ ویکنٹ ہے کٹیگری وائز آپ اس کو چیک لیجی گا نیسٹ کومرس میں بھی آ دے سکتے ہو ایسسٹ پروفیسر کی ون سیٹ ہے ایسوسیٹ پروفیسر کی دو ہے اور ایسسٹینٹ پروفیسر کی ون سیٹ ویکنٹ ہے نیسٹ آپ کی کمپیوٹر سائنسٹ انجینیرنگ یا کی کمپیوٹر سائنسٹ انڈ آئیڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی آپ کی پروفیسر کے لیے آپ کی ون سیٹ کے لیے ویکنٹ ہے ایسوسیٹ پروفیسر کی تین ہے ٹھیک ہے جی نیسٹ ہم بات کریں آپ کی ڈیریکٹر اور ڈیسٹینس ایڈوکیشن ہے ڈیریکٹر لیے ایسوسیٹ ویکنٹ core پروفیسر ایسوسیٹ اور ایسسٹینٹ کی نیسٹ آپ کی دھنوانتری لائیبریری یا آپ کی لائیبریریان کی ڈیپٹی لائیبریرین کی ایسسٹینٹ لائیبریرین کی ریگارڈیں آپ کی ٹوٹل ساتھ پوسٹ ویکنٹ ہے نہی fluid department of economics جس میں آپ کی professor اور associate professor کی تین شیٹ ہے education کی بات کے تو اس میں بھی آپ کی پانچ شیٹ ویکنٹ ہے electronics کی آپ کی one شیٹ ویکنٹ ہے associate professor کے regarding ingredient hmm اس میں آپ کی professor کی دو شیٹ ہے associate کی one ہے ٹھیک ہے じی next بات کی نام environmental science کی دیکھ سکتے آپ کی پروفیسر اسیسٹ اسوشیٹ پروفیسر اور اسیسٹنٹ پروفیسر کی ٹوٹل چار شیٹ ویکنٹ ہے نیسٹ ہم بات کریں آپ کی اب میں آپ کو ڈپارٹمنٹ بتا دیتا ہوں باقی آپ یہ چیک لیجئے نیسٹ آپ کی جو لوجی میں ہے نیسٹ آپ کی انیس نمبر پہ ہندی ہے نیسٹ آپ کی ٹونٹی پیشٹری ہے نیسٹ آپ کی لارڈ ڈپارٹمنٹ میں پوشٹ کھال لی ہے لائبریری انفرمیشن سائنس میں آپ کے ایسوسیٹ پروفیسر کی سیٹ ویکنٹ ہے ماتھمیٹکس، فیزکس، ورٹیکل سائنس سائیکلوجی، پنزابی، ریموٹ سائنس اینس اینس، سنسکریت سوسیلوجی، سپورٹس اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن اور نیسٹ آگر ریزل سٹیڈیز بودیزم سٹکول، اردو، جولوجی اور نیسٹ ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو کتوہ کیمپس، بھرل گھو کیمپس میں آپ کتنی تنی سیٹ یہاں پہ ویکنٹ دکھارکے ٹھیک ہے تو آپ اس کو جب فرم کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ اس کو اچھے سے ریڈ کر لیجئے گا جس پوسٹ کے لیے جس دیپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو اس میں میری کٹیگری بھی اتنی تنی سیٹ ویکنٹ ہے اپلائی کرنے کے ریگارڈی اب بات کرتی اس مگر سیلڈی کا کیا پروسیس دیا سیلڈی آپ دیستے ہو پروفیسر اور ڈائریکٹر ڈی ڈی میں آپ کی ایک لاکھ چوالی زیادہ دو سو سے دو لاکھ اٹھارہ زیادہ دو سو روپے آپ کی پرمند سیلڈی رہنے والی ہے لائیڈ اور نیشٹ آپ دیستے ہو لائیبریرین کے ریگارڈی یہاں پہ دیر کی ہیں سیلڈی اسوشیٹ پروفیسر کی یہاں پہ منزن کر رکھی ہیں اور اس کے بعد میں ڈیپٹی لائیبریرین کی یہاں پہ دیر کی ہیں اور اسسسٹنٹ پروفیسر کی یہاں پہ دکھا رکھی ہے ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں اس میں آپ فرم کو اپلائی کرنے کے بعد میں آپ کا کیا کرائیٹریہ یہاں پہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی کس طرح سے آپ کا سیلیکشن رہے گا تو اس کا پورا پروسیس ہم اس کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پہلے اور امپورٹنٹ ڈیٹس آپ دیتے ہیں فرم آپ کے اپلائی کرنے کے لیے www.zumyuniversity.ac.in ایک ستمبر سے آپ کے فرم سٹارٹ ہے تیس ستمبر اس کی فرم کو اپلائی کرنے کے لاچ ڈیٹ رہے گی ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں سیلیکشن کا کرائیٹریہ کیا رہنے والا ہے تو یہاں پہ آپ کو اکیڈمیک ریکورڈ اور یہاں پہ سکور رہے گا جن رضوکن ڈیٹ اپلائی کرے گا جن کی کریگریزیشن میں 80% سے ابو ان کو 15 مارکس ملیں گے 60 ہے تو ان کو 13 مارکس ملیں گے 55 ہے ان کے 10 مارکس ملیں گے 45 5 مارکس ملیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا سکور بڑھتا جائے گا پی جی میں آپ کے دیشتے 80 اس کے ابو 25 مارکس ملیں گے آپ کو ایڈیشنل ایڈ ہوتے چلیں گے 60 ایڈ 23 اس طرح سے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں جن کا ایم فیل کرکی ہے 60% مارکس ایڈ 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 کے ساتھ مارکس ملیں گے اور 55 ایڈ لیس دن 60 پرشن ایڈ مارکس ملیں گے جن کا پی ایڈ کرکے 30 مارکس نیٹ وید جی آر ایس ایون مارکس نیٹ ایف مارکس ایس لیٹ اور مارکس رہیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو پی ایس ڈی کرتا ہے ریس ورک ہوتا ہے پبلکیشن کے ریگارڈ کو 10 مارکس ہیں teaching اور post doctoral experience کے 10 مارکس رہیں گے عور یعنی انہوں انٹرنیشنل نیشنل لیول پر کوئی عور جیتا یا کچھ اور ہے ٹھیک ہے جی سیمینار اٹینڈ کیا جو بھی ہوتا انہوں کا 3 مارکس رہیں گے اور state level award آپ 2 مارکس ملیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ ہینڈڈ مارکس میں سے آپ یہاں پر total میٹ بنیں گی ٹھیک ہے جی اس کے انصار پھر آپ کا selection کا process رہے گا اور آپ جب form کو apply کریں گے تو آپ اس کو اچھے سے complete detail کو چیک کر کے فیر form کو apply کیجئے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کو complete information دیو ہوئی ہے اب بات کہتے ہیں جب آپ form کو apply کریں گے آپ کے فیس کے رہنے والے فیس کے رگاڑے آپ چیک کر سکتے ہیں فیس آپ 1610 روپے فیس رہے کی ٹھیک ہے جی اور وہ ہی پہ ہم بات کریں next آپ کی جب آپ form کو fill کر لیں تو اس کو fill کرنے کے بعد میں پرینٹ اکٹوبر سے پہلے پہلے آپ کے پاس پہنچ جانا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ ساف ساف mention کر رکھ ہیں تو آپ اس کو اچھے ریڈ کر لیے جی گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیشتے یہاں پہ آپ good news آپ کی آئی ہو تھی form کو apply کر نے کے ریگارڈ ویریس vacances آپ کے آئی ہو ہے teaching اور non teaching post کے لیے تو آسا کرتا ہوں دوستو میرے دوارہ دیگی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور یونیورسٹی کولیج میں ایڈ میشن کے ریگارڈنگ گورنمنٹ جوپ کے ریگارڈ آپ کی کوئی کیوری ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ میرے کو اسٹرگرام آئی ڈی ایس کے جو 2020 پہ فالو کر کے میسیج بھی کر سکتے ہو جس کا ریپلائی آپ کو جرور ملے گا تو چلیے دوستو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں ایک لیٹس اور امپورٹن اپ ڈیٹس کے ساتھ میں اسی کے ساتھ دنیوا دوستو جائے ہن جائے بھارت